السلام علیکم ویوارز میں ہوں یاسمین حما خان آج میں اپنی کچن میں بناؤں گی دیکھ سٹائل مٹن کورما تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے اور اس کو کیس طریقے سے بنائیں گے اس کو بنانا بہت ہی ایزی ہے لیکن کھانے میں یہ بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے دیکھ والے اس میں بہت زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں لیکن کھانے کا جو تیسٹ ہوتا ہے بہت ہی یونک آتا ہے تو دوستو اس کے لیے ہمیں کینچیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ یہاں دیکھیں ہاں کے لیے ہم نے مٹن لے لیا ہے مٹن کو ہم نے اچھ سا واش کر لیا اب پکنے کے لیے تیار ہے ایک بڑے سا اس کی انیل لے کر اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس کی ریسپی آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں 1.5 ٹیبل سپن ہم نے جنجر اور گارلک پیسٹ لے لیا ہے 150 گرام ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے دو موٹی والی یعنی black والی جو الائی جی ہوتی ہیں ان کے بیچ میں نے نکال لیا ہے اس کو ہم ہلکا سا دردرہ سا کوٹ لیں گے پاس سے ساتھ ہم نے لاؤنگیں لے لی ہیں اسے ہم ثابت اسی طریقے سے ایڈ کریں گے پاس سے ساتھ ہی ہم نے چھوٹی والی الائی جی گرین کارڈیموم لے لی ہیں اس کو ہم اسی طریقے سے ایڈ کریں گے ایک چھوٹا سا پیس ہمارے پاس میں ہے جائفل دو سنیمن اسٹی کے پیس ہیں ہاف ٹی اسپون زیرا ہے دو بلیڈ ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے لے لیا ہے جاویتری کے اس کے علاوہ ہاف ٹی اسپون لیا ہے کالی مرچے تو ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کوٹ لیں گے ان چیزوں کو یہاں تک اور جو چیزیں سابوٹ ڈالنی ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے ون ٹی اسپون فول بھر کر لے لیا ہے اوپر تک ریڈ چیلی پاورڈر ون پور ٹی اسپون حلدی پاورڈر کیونکہ مجھے اس کا زیادہ ریڈ کلر پسند ہی نہیں ہے میں شروع سے تھوڑی سی حلدی ضرور ڈالتی ہوں لیکن دیکھ والے اس کے اندر حلدی نہیں ڈالتے تو یہ اپشنل ہے اگر ون این حاف ٹی اسپون ہم نے یہاں کورینڈر پاورڈر لے لیا ہے ون ٹی اسپون سالٹ اور دو بے لیو یہاں پر میں نے ایک سرونگ سپون کے برابر اور آئل لے لیا ہے یہ آئل وہی ہے جس کے اندر میں نے آنین کو گولڈن براؤن کر کے باہر نکالا ہے اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے مطن مطن کے بعد میں ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کیے ہیں یہ کورما بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اسی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دہی یہ 150 گرام ہے ساتھ ہی اس کے اندر ہم سابت لوگیں ایڈ کر دیں گے چھوٹے الائچی جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہم یہاں ایڈ کر لیں گے اور باقی کے مسالوں کو ہم ہلکا سا درہ درہ سا کوٹ لیں گے مسالوں کو ہم نے اس طریقے سے درہ 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 سا کوٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے جو فریش مسالے کوٹے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان سب ہی چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس کے اندر ایک باؤل کے خریب ڈال دیں گے ایک چھوٹا باؤل ہے اس میں ہم پانی بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ مٹن تھوڑی دیر سے گلتا ہے اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس کو ہم کوکر کے اندر پکا رہے ہیں آپ پوٹ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور کڑھائی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم پھر زیادہ لگے گا ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے پانی اس میں تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا پانی اور ایڈ ہوگا اب اس کو ہم لٹ کور کر دیں گے اور تقریباً چار سیٹھیاں لگا لیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ مٹن ہمارا اچھی طریقے سے ٹائنڈر ہو جائے تو اسے ہم رکھ دیں گے چولے پر کھوڑ میں کے اندر ہمارے تقریباً چار سیٹھیاں آگئیں اور میں نے اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا اب اس کو ہم چیک کر لیں گے کھول کر کے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا ٹیکچر آگیا ہے اس کا پانی اس کے اندر بلکل ذرا سا ہے زیادہ پانی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشک کرنا پڑے تو آپ گیس آن کر دیئے ہیں میں نے اور اس میں سے ہم ایک بوٹی نکال کر کے چیک کر لیں گے کہ گوشت ہمارا ٹائنڈر ہوا ہے یا نہیں تو گوشت ہمارا اچھی طریقے سے ٹائنڈر ہو گیا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے آنین جو ہم نے آپ کو گولڈن براؤن دکھائی تھی اس کو میں نے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے سات سے آٹھ بادام لے لیا ہے بادام آپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر آپ نہ چاہیں تو نہ ایڈ کریں اگر آپ کو ٹائس پسند نہیں ہے تو نہیں بھی ایڈ کریں تو اب آپ دیکھیں کہ گوشت ہمارا اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کہ اس کو زیادہ بھوننے کی آپ کو ضرورت ہو کورما ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے آنین اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے بادام دونوں چیزوں کو ڈال کر میکس کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے آنین کیونکہ ہماری گولڈن براؤن ہے اس کو مسالے کے اندر ایبزاب ہونے میں تھوڑا سا ترائن لگے گا ہم اسے بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر دیں گے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ میں آنین لپٹ جائے مسالے میں ایبزاب ہو جانی چاہیے آنین فلیم کو سلو کر دیں گے کورما کو بکتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہو گیا ہے گیت کا فلیم میڈیم کر دیا ہے میں نے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے جتنے کی آپ کو تھکنیس چاہیے کیونکہ یہ ابھی دو تین منٹ اور پکے گا تو یہ بلکل تھک ہو جاتا ہے رکھنے کے بعد میں تو کنسسٹینسی آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو تو یہ کنسسٹینسی ہم نے اس کی چھوڑی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیوڑا وارٹر تو یہاں ہم ایک ٹی سپون کے آس پاس کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیں گے مٹن کورما کو پکتے ہوئے سلو فلیم پہ تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں فلیم کو ہم آف کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کتنی بڑیہ کنسسٹینسی ہے اس کی فلیم ہم نے آف کر لیا ہے اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ بہت مزیدار مٹن کورما بن کر تیار ہے اس کو ہم نے دیکھ سٹائل بنایا ہے دیکھ کا کورما بلکل سیم ٹو سیم ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں اپنے مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کوکر میں بنائیں یا فیپورٹ میں بنائیں یا کڑھائی میں بنائیں لیکن مزہ وہی رہے گا تو بنائیے اپنے گھر میں اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال لگیں اللہ حافظ